السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفا و سلام علی عبادہ الذین استفعہ اما بعد محترم ناظرین اکرام آج نشست کا موضوع ہے محرم کا روزہ رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ محرم کا روزہ ہے اور محرم اللہ کا مہینہ ہے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحیح مسلم کتاب السیام حدیث نمبر 1163 ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کرامی ہے افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ اللہ کے مہینہ محرم کا روزہ ہے کب روزے رکھنا ہے دسویں محرم کو لیکن دو روزے رکھنا ہے نوی محرم کو اور دسویں محرم کو نوی محرم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحیح مسلم کتاب السیام حدیث نمبر 1134 لَإِن بَقِیتُ إِلَا قَابِلِ لَحْسُومَ النَّتَّعْسِ کہ اگر میں آئیں دس سال تک زندہ رہا تو نوی تاریخ کو روزہ رکھوں گا تو پتہ یہ چلا کہ ہم اور آپ دو دن کا روزہ رکھیں نوی محرم کو اور دسویں محرم کو ایک جو حدیث آئی ہے کہ آدمی نو دس کو رکھ لے یا دس گیارہ کو رکھ لے تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے مسرد دحمہ جن نمبر ایک صفحہ نمبر 241 حدیث نمبر 2154 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو یوم آشورا وخالفو فیہ اليہود سومو قبلہ یوما اور بعدہ یوما کہ آشورا کے دن روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو ایک دن پہلے روزہ رکھو یا ایک دن بعد روزہ رکھو لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر دو دو راوی ضعیف ہیں نمبر ایک ابن ابی لیلہ صدوق سیعو الحفظ جدا کہ یہ سچے تو ہیں لیکن ان کا حافظہ ذرا کمزور ہے تقریب التحذیب میں حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ترجمہ نمبر 6101 میں پھر اسی طرح دعوت بن علی مقبول تقریب التحذیب کے اندر حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ نے کہا 1808 میں تو پتہ یہ چلا کہ 910 یا 1011 والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہے البتہ ایک صحیح روایت یہ ملتی ہے کہ تین دن کے روزے رکھے جائیں نوی محرم دسوی محرم گیاروی محرم کو اصل ان قبرہ بیحقی کتاب السیام حدیث نمبر 8406 و فی روایت عبدان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو قبلہ یوما وبعدہ یوما تم لوگ ایک دن پہلے روزہ رکھو اور اس کے بعد ایک دن روزہ رکھو تو اسے یہ پتہ چلا دسوی محرم سے ایک دن پہلے کونزہ ہے نوی محرم اور دسوی محرم کے بعد جو ایک دن ہے وہ کیا ہے گیاروی محرم تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ نو دس گیارہ تین دن کے روزے رکھے جائے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اور علامہ شوقانی رحمت اللہ علیہ اسی طرف گئے ہیں کہ تین دن کے روزے رکھے جائے نو دس گیارہ محرم کو فتر باری کے اندر کتاب السوم میں باب نمبر 69 میں سیام یوم آشورہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تو اس طریقے سے آشورہ کے روزے کے بارے میں تین مرتبے ہیں نمبر ایک دسوی محرم کو روزہ رکھا جائے نوی تاریخ کو بھی رکھا جائے نو اور دس اور بڑا درجہ تو یہ ہے کہ نو دس اور گیارہ کو رکھا جائے واللہ علم اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو اسے یہ پتہ چلا محرم کے اندر تین دن کے روزے رکھنا یہ زیادہ اہم ہے نو دس گیارہ کو حاضر مائنگی واللہ وعالم السواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ